بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا دیکھیں آپ جس سے لاسٹا ہم نے کیا کیا تھا ہم نے اپ ڈیٹ والا کام پورا کر لیا تھا اس میں کیا چیزیں تھیں کہ پروپلی ہمارے پاس جو ہے وہ ریکارڈ اپ ڈیٹ ہو رہا تھا اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ اگر ریکارڈ بینہ چینج کیے وقت اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو وہ اپ ڈیٹ نہیں ہو رہا تھا ٹھیک ہے تو آب آج سا کام ہے ڈیلیٹ کا تو ہم ڈیلیٹ کے لئے کیا کرتے ہیں جو آپ نے کرنا ہے جہاں پر یہ ریٹرن شرپن ختم ہوتی ہے مطلب اپ ڈیٹ ٹیٹا کی یہ والا پریکٹ چیک کر لیں کہاں پہ انڈ ہو رہا ہے یہ رہا آپ یہاں پر آئے اور اب یہاں پہ ڈیلیٹ والا کوٹ کر لیں کیسے ہوگا تو آپ یہاں پر آئیے پبلک یہاں پہ آئے فنکشن اور یہاں پہ آپ دے دیں اس کو ڈیلیٹ اس میں ایک آئی ڈی پاس کروا دیں لیٹ سپوز کہ یہ پیرامیٹر کام کر رہی ہے پہلے ہی بتایا ہے اور اس کی آپ بوڈی پاس کروا دیں اس کے آپ نے آئی ڈی بوڈی پاس کروا ہی اس کے بعد آپ یہاں پہ کیا کر دیں گے میں نے ایک صرف ٹیسٹنگ کے لیے پہلے آپ کرنا چاہے تو کر لیں لیکن میں فیلال بس کیا کر رہا ہوں پہلے آئی ڈی اس ایکوز تو میں نے آئی ڈی کو یہاں بائن کروا دی اچھا آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ آئی ڈی پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایکو کروا کر آپ آئی ڈی پرنٹ کر سکتے ہیں لازمہ ہم نے دیکھا ہے میں فیلال ابھی نہیں کر رہا ٹھیک ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ ڈائریکلی کیا کریں آئی ڈی کو پاس کروا دیں تو ڈالر کیوری ڈالر کیوری is equal to اور یہاں پہ آپ اس کو دے دیں ڈی وی کالن کالن اور یہاں سے آپ کر دیں اس کو ڈیلیٹ ٹھیک ہے تو ڈیلیٹ آپ یہاں پہ کریں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس ڈیلیٹ کی اسٹیٹمنٹ آ جائے گی اب بس یہاں پہ کیا کریں ڈیلیٹ آپ یہاں سے ہٹائیں اور اس کو آپ اس جگہ سے کر دیں ڈیلیٹ فروم ایمپلوئیز ٹھیک ہے ایسے آپ دیتے ہیں ویر اور یہاں پہ ڈی is equal to question mark کومہ اور یہاں پہ آپ کیا دے دیں گے اس جگہ پہ بھی ڈالر آئی ڈی اور اس کو آپ بغیر انمٹ کومہ کے لگا دیں کیونکہ آپ نے اس کے بعد پھر وہ کیا کرے گا اگر ایسا ہے تو صحیح ڈیکارڈ مل جائے گا تو اس نے کیا کرنا ہے آپ نے کہ آپ جہاں پہ یہ اسٹیپنٹ چل رہی ہے اس کے بعد آپ آئیے if ٹھیک ہے اور یہاں پہ آ کے آپ دے دیں اس جگہ پہ کیا دے دیں گے آپ یہاں پہ کیوری ٹھیک ہے جو آپ کی کیوری تھی یہاں پہ ڈالر کیوری اور اس کی باڈی بنایے یہاں پہ اور اگر ایسا ہے تو یہاں پہ کیا لکھا بات ہے ڈائریکلی وہ کیا کریں وہ ڈیڈائریک کروا دیں ٹھیک ہے تو ڈیڈائریک جو لاسٹ سائیم کیا تھا یہ والا کہ وہ ریٹرن ڈیڈائریک والا تو اسی کو اٹھا لیتے ہیں یہاں سے کوپی کرتے ہیں یہاں پہ آپ یہ کر دیں سب کچھ وہی رہے گا بس یہاں پہ کیا ہو جائے گا ڈیٹا ڈیلیٹڈ سکسیس فلی اس کو آپ ایسا سے کروا دیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ کیا کریں آپ ایلس میں آئیے وڈی بن آئیے اور یہاں پہ آپ کیا کروا دیں یہاں پہ لکھوا دیں وہی سیم چیز اور کوپی کریں اس کو اور آپ یہاں پہ اس کو کروا دیں ڈیٹا انسرشن فیل یا اس طریقے سے کچھ بھی کر دیں لیکن اس کو آپ ڈیڈائریک نہیں کریے گا اس کو اب یہی پر ہی پاس کروا دیں تو ای کو لکھوا دیں اس جگہ پہ اور یہاں پہ آپ ٹرمیٹر لگا کے یہاں پہ لکھوا دیں ڈیٹا اس طریقے سے دیں ڈیلیشن فیل یا کٹ نوٹ بی دیلیٹیڈ ٹھیک ہے ایسے دے دیا آپ نے یہ ہو گئے آپ کے پاس اس جگہ پہ جو کنٹرولر را کوڈ تھا اب اگلا سیپ کیا ہوگا یہاں آ جائیے یہاں سے اس کو کپی کر لیں یہاں پیس کیجئے اس کو اور یہاں پہ آپ اس کو ڈیلیٹ دے دیں اور ڈیلیٹ آپ کیسے کروا رہے ہیں with respect to ID کروا رہے ہیں تو سلیش اور یہاں پہ آپ کیا کریں بکل ویسے ہی ID پاس کروا دیں around brackets close کر دیں اور یہاں پہ سب کچھ وی رہے گا اور یہاں پہ کیا جائے گا اس جگہ پہ ڈیلیٹ والا فنکشن آپ کال کروا لیں ٹھیک ہے تو جب یہ چیز پاس کی جائے گی تو وہ اٹھا لے گا کیکہ ہم نے وہاں سے record pass کا بہت چلے بھائی تو یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں لکھتے ہیں php artisan surf اس کو اوپن کرتے ہیں control اور اس کو chrome پہ اوپن کرتے ہیں صحیح دنا تو نام تھا اس کا display اس کو اوپن کرتے ہیں یہاں سے اچھا ایک غلطی ہوئی بھی ہے jam server کھلاوا نہیں ہے اس کے اوپنے ایرر دے گئے ہیں یہاں پر start start apache تو خیلی ضرورت نہیں ہے بس یہاں پہ بھی کر دیتے ہیں اب کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یہ record آیا اب یہاں پہ کیا کرتے ہیں اس جگہ پہ آپ کلک کریں اس کے اوپر تو اچھا اس میں کہیں گلتی کیوئی ہے بالکل صحیح ہے ایک غلطی ہوئی بھی ہے اس جگہ پہ دیکھیں اس جگہ پہ میں نے آپ پوز دیا واہ یہاں پہ گیٹ جائے گا کیونکہ یو آرل میں آئی ڈی پاس ہوتی ہے صحیح ہے تو میں نے کوپی بیس کرتے پہ دیکھا نہیں ہے اس کو آپ آئیں دوبارہ سے بیک کریے ری فریش کیجئے یہاں پر آپ کریں ڈیلیٹ اس کو دیکھیں یہاں پر کیا ہوا record ڈیریکلی ڈیلیٹ ہو گیا اسی پیج پہ رہتے ہوئے دوبارہ دیکھ لیں تو آپ وہ کیا کرے گا اس جگہ پہ آٹوماتیکلی وہ record کو تھرو کروا کر دے دے گا اس طرح کیے سے یہ پورا آپ کا جو ہے وہ یہاں پہ complete ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ پہ اور پڑھر چیزیں میں اپڈیٹ کر سکتے ہیں